دریا کنارے موجود ہوں ایک منفرد قبیلے کے درمیان یہاں یہ سونیوال قبیلہ ہے جن کا سارا سال دریا کنارے ریت چھانتے ہوئے سونا تلاش کرتے ہوئے اور یہ وہیں سونا بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سونا نکالنے کا جو پراسس ہے جو عمل ہے وہ ہو رہا ہے یہ لوگ جو ہے یہ بھائی جو ہے دریا کے ریت سے سونا الگ کرنے کا جو عمل ہے وہ کر رہے ہیں ریت کو چھان رہے ہیں پانی میں اور سونا چون کی بھاری ہوتا ہے تو وہ آخر میں جو ہے رہ جاتا ہے یہ جو لکڑی کی تھال سی بنی ہوئی ہے اس پر سونے کے ذرات رہ جاتے ہیں جن کو یہ الگ کر کے پھر جو ہے آگے کا پراسس کر کے خالص سونا حاصل کرتے ہیں اب اس وقت یہ جو ہے کام ہو رہا ہے ذرا قریب بھی چل کے دیکھتے ہیں کہاں تک آ گیا ہے اور کیا حاصل ہو رہا ہے کی نہیں سونا دیکھیں جو پانی جو ہے وہ رہت کو بھا کے لے جا رہا ہے اور جو ہلکے پیلے ذرات ہیں وہ جو رہ جائیں گے وہ سونے کے ہوں گے اسی طرح یہ عمل چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ان کو خاطر خواہ ان بھائیوں کی کمائی ہو اور ان کے حالات بھی بہتر ہوں یہ ایک طرف تھال جو ہے ان کا سونا لگ کرنے کے پانی سے ریت کو چھان کر سونا لگ کرنے کے کام آتی ہے پانی بھی اس سے سپی رہے ہیں منفرد سا ان کا کام ہے عجیب اس سٹائل کا پانی ڈال کر جو ہے اس کو ہلایا جاتا ہے تھال میں اور پانی ریت کو بھا کے لے جاتا ہے اور نیچے بھاری ریت رہ جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ بھاری ریت بھی جو ہے پانی بھا کے لے جاتا ہے اور سونا چونکہ کافی بھاری دھات ہے ہم نے بتا دیا آپ کو تو وہ جو ہے آخر میں رہ جاتا ہے جس کو یہ الگ کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ ان کی مشنری جو ہے ایک قسم کی دیسی ساختہ لکڑی کے ان کے تھال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دریائے کی تند موجوں کے پاس جو ہے یہ لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں مشغول ہیں یہ دریائے سندھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اور آپ کام سے فارد ہو گئے ہیں ان کے ننے ننے پیار کے بچے بھی ہاں ان کے ساتھ معصوم بچے بھی موجود ہیں ہم ذرا ان سے ان کے زندگی کے بارے میں کچھ معلومات لینے کی کوشش کریں گے آپ کا نام کیا ہے بہتا ہے محمد طاہر محمد طاہر بھائی آپ جو سونا نکالتے ہیں یہ کس طرح نکالتے ہیں کیا طریقہ ہے یہ بس یہ چینی کو ایرےڈ ڈالتے ہیں اس مشین میں یہ چھانڈ کرنا باتا ہے آخر میں سونا رہ جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کوئی زمین وگر تیرا آباد کر کے کسی ایک جگہ میں رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے خاندانی ہے کیا ہے اس میں یہ بس ہمارے مزدوری یہ کم ہے ٹھیک ہے آپ تو پیشور یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کتنے تقریباً ادھر جو گلوڑ تھلیج کے ایریا میں تقریباً کتنے ہوں گے اس ٹیم میں ادھر تو چھ ست گرانہ ہے اور تھلیج میں بھی تقریباً دس پندرہ ہوگا تو تہر بھائی ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کیا یہ گورمنٹ کے ادارے ہیں اس کے علاوہ انجیوز ہیں وہ گریب لوگوں کے لئے بڑا کام کرتے ہیں بچوں کو فری میں پڑھاتے ہیں بچوں کو مفت میں پڑھاتے ہیں اسی طرح جو ہے مکان بنا کے دیتے ہیں یا پھر زمینے جو اگر نہیں ہیں تو کرزے دیتے ہیں بینک سے کیا ایسا آج تک کسی ادارے کسی انجیو نے آپ سے رابطے کیا ہے کوئی اندار کی ہے؟ نہیں نہیں ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس لٹ ڈاؤن نے زی ہے؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے پیسہ ایسا کسی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کی کیا خواہش ہے؟ مطلب یہ کام آپ کا ٹھیک ہے یا پھر آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہ کوئی اور کاروبار کریں کیا کریں؟ اور کام مل گئے تو کردہ ہے نہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں تو بس ہمارا کام یہ کرتا ہے ان کا یہ لائف سٹائل ہے اور مزید یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو باہر آنے کا موقع بھی جو ہے کسی قسم کا گورنمنٹ یا انجیو یا کوئی ایسا ادارہ ان کو فراہم بھی نہیں کر رہا تو یہ اپنے حال پر خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کام کو یہ جاری رکھیں گے ہم بچوں کے پڑھانے کے حوالے سے ان کے شکوے شکایات ہیں کہ گورنمنٹ انجیوز جو ہیں نامنہات ہم جو پڑھتے ہیں دن بر اخبارات میں کہ فلان انجیو نے اتنا بڑا کام کیا وہاں پر امداد دی یہاں پر امداد دی غریبوں کو جو بحالی کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے ایسا کوئی ان کے بیان کے مطابق یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کے علاوہ جو ہے نیجی اداروں نے کچھ ان کے لیے کیا ہو تو یہ اپیل بھی کر رہے ہیں ایک قسم کی ان کی شکایت ہے تو نیجی جو فلاہی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح فوکس کریں ان غریبوں کے حال کو دیکھیں ان کے نننے ننے پیارے پیارے بچے یقین مانے جیسے کہ آپ کے بچے خوبصورت ہیں پیارے ہیں اسی طرح ان کے بچے پیارے خوبصورت ہیں ٹیلنٹٹ ہیں اتنے پھرتیلے ہیں لیکن جو ہے اس قسم کے ماحول میں یہ پل بڑھ رہے ہیں ان کی عمر جو ہے سہراؤں میں گزرتی ہے یہ دریا کنارے اسی طرح سونا تلاش کرتے ہوئے کبھی یہاں کیمپ لگائیں گے یہ خیمے لگا کے یہاں پر رہیں گے اس کے بعد یہ جگلوڑ میں خیمے لگا کر رہیں گے اسی طرح گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ان کی جو ہے روزانہ جو ہے عمر ہی جو ہے اس ایکٹیوٹی میں گزر جاتی ہے لیکن یہ جو ہے اب تک مکمل طور پر صدیان گزر جانے کے باوجود ان کے کوئی مستقل ٹھکانے نہیں ہیں اور ان کا کوئی مستقبل تابناگ نہیں ہے ہم جیسے کہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے روشن مستقبل کی ہمیں فکر ہوتی ہے ان کے بچے بھی ہمارے ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے فلاح و بہبود کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر جو ہے اس معاملے میں اپنے کردار ادا کرنا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے بہت شکریہ